اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کاروبار کی دنیا اور میں ہوں رضا شاہ آج کی بھی جو میری اپیسوڈ ہے اس کا فارمیٹ تھوڑا سا چینج ہے جس سنہاں سے مجھے قیریز آتی ہیں کافی لوگ کہتے ہیں کہ آن لائن کی اوپر بھی آپ اپیسوڈ کریں اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں تو اب جو ٹائم چل رہا ہے جس کے اندر اس میں اگر آپ اپنی شاپ لیتے ہیں تو وہ شاپ کے اوپر آپ کو اچھی خاصی انویسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ایسے لوگ جو کہ پلان کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا ہے اور اس کاروبار کے لیے کسی حد تک ان کے پاس انویسمنٹ ہے لیکن جگہ لینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو یہ سمجھنی آ رہی ہے کہ ہم لوگ کیسے شاپ لیں کیسے شاپ کو رن کریں اور پھر رن کرنے کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہمارا کیا یہ بزنس چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے تو اگر آپ اپنے گھر میں ایک بزنس کر رہے ہیں تو اس گھر میں جو بزنس کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کتنے لوگوں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اپنے ایریا کے لوگوں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس سے زیادہ لوگوں کو تو آپ ٹارگٹ نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو آن لائن کے اوپر لے کے جاتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے شہر کے لوگ بھی اس کو پچیز کر سکیں تو اس کو آپ کو ایڈورٹائز کرنا پڑے گا تو اس کا ایک بیسٹ حل جو ہے جو کہ ایک بہت بڑی ایپ ہے جس کے ذریعے آپ کو ایک حل مل رہا ہے وہ ہے دراز دراز کے ذریعے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنا جو بزنس کر سکتے ہیں وہ نہ صرف اپنے شہر کے اندر اپنی کنٹری کے اندر فرزمپل آپ کی پروڈکٹ آپ کے گھر میں ہے کہ آپ ٹوائز کا کام کر رہے ہیں بچوں کے جو ٹوائز ہوتے ہیں ان کا کام کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو اپنے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے اور آپ اس کو اپنے دراز کے اوپر اپنی شاپ بناتے ہیں دراز کے اوپر پروپر ایک شاپ بنتی ہے اس شاپ کے اندر آپ اپنے ٹوائز کو سیل کر رہے ہیں تو وہ نہ صرف آپ کے ایریا کے لوگ آپ سے پچیس کریں گے بلکہ آپ کو پورے ملک میں آپ کہیں پر بھی اس کو سیل آٹ کر سکتے ہیں تو دراز ایک بہت افیکٹیو پلیس ہے میں چاہتا ہوں کہ اس ایپ کو میں دوبارہ سے مطارف کروں آپ سب لوگ اس کو جانتے ہیں لیکن اس کو کیسے ہم لوگ نے اپنے استعمال میں لے کے آنا ہے اس کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے دراز کیونکہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کہ ہم لوگ اس کے اوپر اپنی شاپ کر سکیں بلکہ اسی طرح جیسے ہم لوگ ایک فیزیکل اپنی شاپ بناتے ہیں کہیں پر جاتے ہیں جا کے ہم لوگ شاپ لیتے ہیں اور شاپ کے اندر اپنی پروڈکٹس لگاتے ہیں لوگ آتے ہیں اور آکے آپ کی شاپ کو وزیٹ کرتے ہیں یہی کانسپٹ دراز والوں نے ڈیجیٹل کر دی ہے کہ آپ کی شاپ ہے آپ کی شاپ کے اوپر آپ کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں آنے والا آتا ہے آپ کی شاپ کے اوپر آپ کی پروڈکٹس کو دیکھتا ہے اگر آپ کی پروڈکٹ اس کو پسند آ جاتی ہے تو وہ آپ سے پرچیز کر لیتا ہے تو سیم وہی آئیڈیا جو کہ ایک فیزیکل شاپ کا ہوتا ہے وہی انہوں نے آن لائن ایپ کا بنا دیا ہے جب دراز کے اوپر آپ نے اپنی شاپ کریئیٹ کرنی ہے تو آپ کے نام کی ایک شاپ بن جائے گی وہ جس بھی نام کی آپ شاپ بنانا چاہے اس نام کی شاپ بن جائے گی اب اس شاپ کے اندر آپ جاتے ہیں جا کے اپنی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی پکچرز اپلوڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ اس کی ڈسکرپشن دیتے ہیں کہ یہ جو چیز میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں یہ کیا ہے اس کے بعد آپ اس کی پرائس بتاتے ہیں اور اس کی کوانٹیٹی بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنی کوانٹیٹی کے اندر یہ چیز آپ کے پاس پڑی ہوئے یہ آپ کو میں نے چند چیزیں بتائی ہیں ورنہ جب آپ اس کی اپ کے اوپر اپنی پرڈکٹس کو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر اور بھی کافی چیزیں آتی ہیں جو آپ کو بتانی پڑتی ہیں اب جب آپ نے اپنی شاپ کریئیٹ کر لی ہے شاپ کے اندر آپ نے جا کے اپنی پرڈکٹس کو اپلوڈ کر لی ہے اور اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے جب اس کو پبلک کر دی ہے کہ لوگ اب ان ساری چیزوں کو دیکھ سکیں تو جس نے بھی ٹوائے کھریتنا ہے اس نے ٹوائے وہاں پر ٹائپ کرنا ہے جیسی وہ ٹائپ کرے گا تو اس سے ملتی جلتی جتنی بھی شاپس ہیں وہ اس کے سامنے آ جائیں گی اب وہاں پر آپ کی شاپ بھی آ جائے گی اب آپ کے اگر ریٹس دیکھنے والے کو بساند آتے ہیں تو وہ بالکل آپ کی شاپ سے پرچیزنگ کرے گا اب ہم نے بات کرنی ہے کہ آپ کی جو شاپ ہے اس سے لوگ کیوں پرچیز کریں یا پھر آپ اپنی شاپ کو ایسے کیسے اٹرکٹیو بنا سکتے ہیں کہ لوگ صرف آپ کی شاپ سے ہی آ کے پرچیزنگ کریں ویڈیو کی اس حصے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی شاپ کو رننگ میں کیسے لے کے آ رہے ہیں جب بھی آپ نے کوئی شاپ کرنی ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اس سے ملتی جلتی جتنی بھی شاپس ہیں دراز کی اوپر وہ آپ سب وزٹ کریں جتنی بھی پروڈکٹس آپ کی دراز کی اوپر پڑی ہیں اسی جیسی آپ ان سب پروڈکٹس کو جا کے دیکھیں ان پروڈکٹس کی ڈیوریبیلیٹی دیکھیں ان پروڈکٹس کی ڈسکرپشن کو دیکھیں کہ اس کی ڈسکرپشن کے اندر کیا کیا کچھ لکھا ہوا ہے سیلر کیا کیا چیز بیچ رہا ہے اور کن پرائیسز کی اوپر دے رہا ہے اب جب پرائیس فور ایگزمپل ایک پروڈکٹ کی ہزار روپیہ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے اس کے اندر سے آپ کسی حد تک مارجن نکال سکتے ہو وہاں پہ سب سے منیمم جو پرائیس ہے پروڈکٹس کی اس میں ایک پروڈکٹ آپ کو ہزار روپے کی نظر آ رہی ہے باقی جتنی بھی ہیں وہ اس سے اوپر ہیں اب آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس ہزار روپے سے نیچے چاہیے دس روپے بھی نیچے رکھیں لیکن اس سے نیچے لیا ہے کیونکہ سٹارٹ ہے آپ کا تو سٹارٹ کے اندر آپ کا پروفٹ جتنا کم ہوگا آپ کی سیل اتنی زیادہ ہونی چاہیے تاکہ ہم لوگ زیادہ سیل کر کے زیادہ پروفٹ کما سکیں اب وہاں پہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنا جو پروفٹ مات جاننا ہے بلکل منیمائز کر لینا ہے باقی جتنے سیلرز ہیں اس سے جیسی آپ کی پرائیس کم ہوگی آپ کو آرڈر فوری طور پر ملے گا جو بھی پچیس کرنے جاتا ہے دراز کے اوپر وہ اس پروڈکٹ سے متعلق جتنی بھی شاپس ہوتی ہیں ان سب کو وزٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کم سے کم پرائیس کہیں سے آفر ہو جائے جیسی اس کو کم سے کم پرائیس آفر ہوتی ہے وہ فوری طور پر اس پرائیس کو کلک کرتا ہے اور اس شاپ کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اور اس چیز کو پرچیس کر لیتا ہے تو یہ ہو گیا کہ ہم لوگوں نے کیسے اپنی دراز کی جو شاپ ہے اس کو رینکنگ میں لے کے آنا ہے تو اب بات کرتے ہیں ان ٹیکنیکل چیزوں کی کہ آپ کے پاس جو گھر میں چیزیں پڑی ہیں وہ دراز کے پاس کیسے پہنچتی ہیں اور دراز سے بائیر کے پاس کیسے جاتی ہیں اب اس کے اوپر بات کرتے ہیں جی اب آپ نے اپنی شاپ بنا لی شاپ کے اوپر آپ کی پروڈکٹس لگ گئی پروڈکٹ آپ کے بائیر نے دیکھا اس نے آرڈر پلیس کر دیا جیسی وہ آرڈر پلیس کرے گا آپ کو ایک نوٹیفیکیشن آ جائے گا آپ کی دراز کی ایپ کے اندر اب جیسی نوٹیفیکیشن آئے گا آپ نے اس نوٹیفیکیشن کو کھولنا ہے اور اس کے اندر دیکھنا ہے کہ آپ کے بائیر نے کتنی آئیٹمز آپ کو آرڈر کی ہیں وہ ایک ہے وہ دو ہے وہ تین ہے وہ چار ہے جتنے بھی آرڈرز ہوں گے وہ آپ کو وہیں پر نظر آ جائیں گے اب فور ایزمپل آپ لاہور کے اندر بیٹھے ہیں لاہور کے اندر بیٹھ کے آپ نے اپنی شاپ بنائی تھی اور ایک بائیر جو ہے وہ ملتان کے اندر بیٹھا ہوئے اس نے وہ آپ کی چیز کو پسند کیے اور اس نے وہاں پر آرڈر پلیس کر لیا اس کا جو پیمنٹ موڈ ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے یا پھر آپ کارڈ کے ذریعے پی کر لیں یا پھر آپ کیش اون ڈیلیوری کے ذریعے پی کر لیں جیسے ہی وہ جو شخص ملتان کے اندر بیٹھا ہے اس نے ایک آرڈر پلیس کیے کیش اون ڈیلیوری کے ساتھ اس کی نوٹیفکیشن آپ کو آ جائے گی کہ اس کو ایک پرڈکٹ چاہیے جو کہ آپ نو سو نویر میں کی سیل کر رہے تھے فور ایکزمپل میں آپ کو ایکزمپل دے رہا ہوں آپ نے اس پیج کا پرنٹ کرنا ہے اور اپنے قریب جو بھی دراز کا آفیس ہے دراز کا آفیس تقریباً ہر علاقے کے اندر ہوتا ہے اور ایک علاقے کے اندر کافی زیادہ آفیس بھی ہوتے ہیں جو آپ کے قریب آفیس ہے آپ نے اس پرڈکٹ کو پیک کرنا ہے پیکنگ میٹیریل بھی دراز والے پروائیڈ کرتے ہیں اس پیکنگ میٹیریل کے اندر آپ نے اپنی پرڈکٹ کو پیک کرنا ہے اور جا کے دراز کے آفیس میں دے آنا ہے آپ کا بس اتنا سا کام ہے اس سے زیادہ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا ہے اب دراز والوں نے اس پیکٹ کو اٹھانا ہے اور بائر تک پہنچانا ہے جیسی بائر تک پہنچے گا بائر سے کیش اون ڈیلیوری وہ کلیکٹ کرے گا اپنے پاس لے آئے گا اور دراز کا جو سسٹم ہے پیسے آپ کو ریٹرن کرنے کا وہ مہینے میں ایک دن ہوتا ہے جس میں وہ جتنی بھی پیمنٹس ہو چکی ہوتی ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے تو یہ ایک بہت سیمپل سا طریقہ ہے جس کے اندر آپ اپنی پروڈکٹس کو نہ صرف اپنے علاقے میں بلکہ اپنے پوری کنٹری کے اندر آپ اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں فور ازمپل آپ ملتان کے اندر بیٹھے ہیں آپ کے علاقے کی ایک ایسی سوغات ہو جو کہ پشاور کے اندر ایک شخص بیٹھا ہے ایک شخص سرگودہ کے اندر بیٹھا ہے ایک شاہپور کے اندر بیٹھا ہے ایک بھلوال کے اندر بیٹھا ہے ایک اسلامباد کے اندر بیٹھا ہے اس کو اس پروڈکٹ کی ضرورت ہو یا اس کو پسند ہو تو آپ اپنے ایریا کے اندر بیٹھ کر اپنی پروڈکٹ کا بزنس آپ پورے ملک کے اندر کر سکتے ہیں تو ایک بہت اچھا اور افیکٹیو وے ہے دراز کا بہت منیمم سا کمیشن ہوتا ہے جو کہ اس میں سے کارتا ہے باقی سارے پیسے آپ کے ہوتے ہیں تو ایک بہت اچھا اور بہت پروفیٹیبل بزنس ہے جس کے اوپر آپ کا خرچہ ایک تو دکان کا بچ گیا دکان کے بل بچ گئے دکان کے اوپر آنے جانے کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ آپ کا بچ گیا دکان کی مینٹیننس جو ہوتی ہے اس کا خرچہ آپ کا بچ گیا لیکن میں نے یہاں پر دیکھا ہے جس شیکس کا ایک سٹور چل رہا ہے وہ اس کے ساتھ دو سے تین اور سٹور بھی بنا لیتا ہے دفرنٹ پروڈکٹس کو لے آتا ہے اور آپ کے سامنے انٹروڈیوز کرواتا ہے تو یہ ایک بہت اچھا طریقے کار ہے آپ بالکل اس طریقے کار کے اوپر چلیں اور دراز کے اوپر اپنی ایپ بنائیں یہ تی جی میری آج کی اپیسوڈ امید ہے کہ یہ اپیسوڈ آپ کو پسند آئے گی نیکس اپیسوڈ میں نیکس ایڈیا کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ